اب یہاں پر ایک اکسپلاسی مسئلہ ہے نبی علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں علماء اہلِ سنت جو ہے وہ حیاتِ نبی کے قائل ہیں لیکن بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو حیات کے منکر ہیں ہم ان کو پتھری کہتے ہیں جہاں پتھری کا نام آئے گا آپ سمجھ لیں کہ یہ ممات کی بند ہے اب یہ مسئلہ تو بہت مشکل ہے علماء خیصل جانے کا ہے ان مسائل کے اپنے سپیشلس موجود ہیں جیسے مولانا علیہ السلام غمن صاحب اس مسئلے کے ماہر ہیں اگر آپ تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو ان کے پاس بیٹھیں وہ آپ کو پوری تفصیلات بتائیں گے قرآن و حدیث کے روشنی میں حیاتِ نبی کے بارے میں مگر میں چکے ایک طالب علم ہوں تو میں آج کی اس مجلس میں دو عام فہمشی باتیں کرتا ہوں حیاتِ نبی کے بارے میں کہ ہم حیاتِ نبی کو کیوں مانتے ہیں یہ باز دن میں رکھئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے قرآنِ مجید میں ان کی تفصیل موجود ہے اَنْ اَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللہ نے ان کی درجہ بندی بھی کر دی کہ اَمْ بِيَا سَبْتَهِ اُنچھے پھر اس کے بعد صدیقین پھر اس کے بعد شہداء اور پھر اس کے بعد صالحین تو یہ چار انام یافتہ بندے ہیں اس کا مطلب یہ کہ صالحین کو جو انام ملا تو شہید کو ان سے بڑا انام ملے گا درجہ اونچہ جو ہوا اور جو صدیق ہے اس کو شہید سے بھی اونچہ انام ملے گا اور جو نبی ہیں ان کو صدیق سے بھی اونچہ انام چونکہ وہ سب سے بڑے درجہ ماں لے لوگ ہیں یہاں تک بات آسانی سی سمجھ میں آگئی اب قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی بندہ شہید ہونا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاد کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید جائے تم اسے مردہ نہ کہو بَلْ اَحْيَاءُ مَلَاكِ لَا تَشُورُونَ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے ہم ان کو مردہ کا لفظی نہیں کہہ سکتے وہ زندہ ہیں اور اس کا شعور ہمیں نہیں ہے اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں بَلْ اَحْيَاءُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْضَقُونَ وہ تو زندہ ہیں اللہ کے نلزی کو ان کو رزق دیا جاتا ہے تو شہید کا زندہ ہونا قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے اب آپ بتائیے کہ جب شہید کو زندہ ہونے کا انعام ملا مرنے کے بعد بھی تو صدیق اور نبی کا درجہ تو اس سے انچا تو اس کا مطلب ہے کہ اَنْبَيَاءَا تو بھی پھر زندگی کا انعام ملتے ہیں نا اور اس کی تصدیق حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا اَلْ اَنْبَيَاءَ اَحْيَاءُنْ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُونَ کہ اَنْبَيَاءَ اپنی قُبُور میں زندہ ہوتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں تو حدیث سے بھی تصدیق ہو گئی اور قرآن پاک سے بھی بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارا عقید ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنی وفات کے بعد بھی ایک حیات نصیب تھی اب وہ حیات کی حقیقت کیا ہے ہم تو ہیں ہی بے شعور ہیں ہمیں کیا پتا چلے گا اللہ فرماتے ہیں اللہ کی لا تشعرون تمہیں شعور نہیں ہیں تو اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے موٹی سی بات ہے کہ بس اگر شہیر زندہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام بھی زندہ ہیں حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانت ہے یہ وہاں سمجھ میں آ گئی آسان بات ہے نہ سمجھنا اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بہت سارے آوال ایسے تھے جس میں آپ امت سے مختلف تھے آپ نبی تھے آپ کا درجہ اور تھا امتی صدقہ کھا سکتے اگر فاقہ ہو غربہ تو نبی علیہ السلام کے لئے صدقہ منع تھا امدی کے لئے تحجد کی نماز نفل ہے نبی علیہ السلام کے لئے تحجد کی نماز فرض ہے فلفی عام آدمی آگے دیکھتے ہیں پیچھے نظر نہیں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں میں جیسے آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں ہماری نیند ناکے دے وضو ہے ہم سو جاتے ہیں وضو ٹوٹ جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے نیند ناکے دے وضو نہیں تھی آسل سم کے نیند سے آپ کا وضو مبارک نہیں ٹوٹتا تھا تو نبی علیہ السلام بہت سائے معاملات میں امت سے آپ کا معاملہ مختلف سا امتی کے لئے چار شادیوں کی اجازت ہے اس سے اوپر کوئی نہیں کر سکتا اگر پانچ ہی تر نہیں ہوگی تو کسی ایک کو طلاق دے اور پھر چاہر اگلی سے شادی کرے مگر نبی علیہ السلام کا اللہ نے ایک وقت میں نو بیویوں کی اجازت ترہا فرمائی تھی تو احکام مختلف ہوئے نا امتی کے اور نبی کے لئے تو جیسے احکام مختلف ہیں اسی طرح موت و حیات کا معاملہ بھی مختلف ہے ہماری موت اور ہوتی ہے اور نبی علیہ السلام کی جو وفات تھی وہ بالکل اور تھی ہم اپنی موت پہ قیاس نہیں کر سکتے یہاں غلطی ہوتی ہے لوگوں کو وہ اپنی موت پہ قیاس کر لیتے ہیں اور سمجھ کے نہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چنانچہ نبی علیہ السلام کی جو وفات مبارکہ تھی وہ عام بندے کی موت کتنا نہیں تھی عام بندے کی تو وفات ہوتی ہے تو اس کے جسم سے رو کو نکال لیا جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے پھر اس رو کو نیک بندہ ہو تو جنتی پرندے وہ اندر داخل کر لیا جاتا ہے اور وہ جنتی پرندے علیگین کے اندر فٹے رہتے ہیں اُوتے رہتے ہیں جنت کی غزائیں کھاتے رہتے ہیں تو عام بندے سے تو رو نکال لی گئی اور اس کی رو کو جنتی پرندوں کے اندر رکھ لیا گیا تو رو کو ترقی نصیب ہو گئی پہلے خاکی جسم میں تھی اور اب جنت کی مخلوق جو عالی ہے اس کے اندر اس کا بسکن ہو گیا تو عام آدمی کی موت کا تو یہ معامل ہے مگر نبی علیہ السلام کی وفات ایسے نہیں تھی اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مرتح ہے معاذ اللہ یہ بتائیں ان سے پیسٹن یہ کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو اگر جسم سے نکالا گیا تو رکھا کہاں گیا اگر کوئی کہے کہ جنت میں رکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جنت افضل ہوئی نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے حالانکہ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے زیادہ آلہ اور اشرف اور بلند مرتبہ مخلوق اللہ کے معبوس ہم کا جسم مبارک ہے اس سے درجے میں کوئی چیز بڑھ نہیں سکتی بلکہ علماء دیوبند کا تو یہاں تک عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام جہاں پر مدفون ہے آپ کی قبع مبارک میں جو مٹی آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگ رہی ہے اس مٹی کا درجہ بھی عرش معلہ سے افضل ہے تو اگر جسم مبارک سے روح کو نکال لیا گیا اس روح کو رکھا کہاں گیا بتاؤ جس چیز کا نام لوگے وہ تو ادنہ ہوگی تو کیا روح کو ترقی ہے بجائے جو مفات مبارکہ تھی وہ ایسے تھی کہ آپ کی روح کو سارے جسم سے آپ کے قلب مبارک کے اندر سمیٹ کیا گیا تھا اور آپ کا قلب مبارک آپ کے پورے جسم میں سب سے آلہ تھا تو روح کو ترقی لیا گئی تھی کہ پورے جسم کی روح کو قلب مبارک جو بہترین مقام تھا اس میں آنے کا موقع مل گیا یہ جو روح مبارک کو قلب میں سمیٹ کیا گیا یہی نبی علیہ السلام کے مفات مبارکہ تھی اس کے بعد روح کو پھر پھیلا دیا گیا جسم کے اندر اور یہ نبی علیہ السلام کے مفات تھی روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا روح کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا وہ جہاں تھی وہ وہی نہیں پھر مفات کیسے ہوئی تو حضرت نانو تیرم نے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک بلب ہوتا ہے اس نے پورے کمرے کو روحشن کیا ہوتا ہے کھر کوئی بندہ آ کر اس کے اوپر ایک ڈھکنا رکھ دیتا ہے تو ڈھکنا رکھنے سے پورے کمرے کے اندر اندھیرہ ہو جاتا ہے مگر ڈھکنے کے اندر اسی طرح روحشنی ہوتی ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی تو نبی علیہ السلام کی مفات مبارکہ بھی ایسی تھی کہ اللہ نے آپ کو ایک گویا ڈھکنے کے اندر بند فرما دیا آپ کو نور قبر مبارک میں اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حیات طیبہ میں تھا اگرکہ جہان میں وہ نور اب محسوس نہیں ہوتا ڈھکنا اوپر رکھ دیا گیا یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھا تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی مفات نہیں ہوئی حضرت نمی علیہ انہیں اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا وہ مچور آدمی تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تلوار رکال لی جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی میں اس کی گردن رہا کہہ کروں گا وہ بچے تھے جو یہ کہہ رہے تھے نہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ جو عام مندے کی وفات کی علامات ہیں وہ اب نبی علیہ السلام میں نظر نہیں آ رہی لہٰذا یہ نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی یہ حیات ہی کی کوئی قیفیت ہے سینا صدیق کے اکور لانو تشریف لائے انہوں نے نبی علیہ السلام کو لیٹے ہوئے دیکھا تو عافظ اللہ علیہ السلام کے ماتھے کو بوسا دیا اور ماتھے کو بوسا دے کر کہا اے اللہ کے نبی آپ اپنی زندگی میں کتنے خوبصورت تھے اور اپنی وفات کے بعد کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں وہ پہچانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے وفات عام بندے کی وفات نہیں ہوتی یہ کچھ اور طریق ہے انہوں نے پہچان دیا اور انہوں نے بوسا دے کر اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وفات پالی پھر صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو طریق رئی شاہد اسلام کی جو نائب تھے صدیق کے اگرانوں کھڑے ہوئے اور انہیں آیتیں پڑیں اگر تم محمد سے ان کی پوجہ کرتے تھے عبادت کرتے تھے تو ان کی تو وفات ہو گئی اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهِ يَفُودُ اللہ زندہ ہے اس کو موت نہیں آ سکتی تو صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے وفات ہو گئی ان کی پھر نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ عام مندے کتنا نہیں ہوئی عام مندے کی نماز جنازہ کیسے ہوتی ہے لوگ صفحے بانتے ہیں امام آگے کھڑا ہوتا ہے چار تکمیر نماز جنازہ پڑتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے سلام پھر دیا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی جنازہ کی نماز اس طرح نہیں پڑی گئی حدیث فات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو خجر مبارک کے اندر رکھ دیا گیا تھا اور صحابہ اکرام مرد اور عورتیں لائن بنا کر آتے تھے اور نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام پر صلاة و سلام پڑتے تھے آپ کی تاریخ کرتے تھے آپ کی بیان تاریخیں کرتے تھے اے اللہ کیبی اسلام آپ نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا یہ جو آپ پر صلاة و سلام انہوں نے پڑھا یہی نبی علیہ السلام کا نماز جنازہ تھی تو جب جنازہ بھی مختلف ہے اور وفات کی کیفیت بھی مختلف ہے تو موت کی کیفیت بھی پھر مختلف ہوگی نا اس لیے ہمارا علماء اہل سنت والجماعت کا یقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے حجرت مبارک میں حیات النبی حیات کی کیفیت میں ہے اب اس کا حیات کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں بحث کر سکے اور اس کی حدیث کے دلیل بھی ملتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دور سے دروشریف پڑتا ہے تو فرشتہ مجھ تک مچا دیتے ہیں اور جو قریب آکر دروشریف پڑتا ہے تو میں خود دروشریف کو سنتا ہوں تو نبی علیہ السلام حیات ہیں تو دروشریف کو سنتے ہیں نا اس لیے حیات النبی کے ہم قائل ہیں لہٰذا جو آیت مبارکہ زندگی میں تھی اس آیت مبارکہ کا حکم آپ کی وفات مبارکہ کے بعد بھی اسی طرح موجود ہے آج بھی جو بندہ مواجر شریف پہ جائے گا اگر اس کو وہاں پہ صلاحہ السلام پڑھنا ہے تو آہستہ آواز سے بات کرے گا لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي بے مابوب کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کر سکتے اب یہاں کسی طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے اللہ نے تو آواز بلند کرنے کا حکم دیا کیا آواز کو برابر کر سکتے ذہن میں خیال آجاتے ہیں نا جی تو علماء نے لکھا نہیں برابر میں نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ تَجَهَرِ بَعْدِهُمْ لِبَعْدٍ اس کا مطلب یہ کہ برابری کا جو منع ہے وہ تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ سے منع ہو گیا لَا تَرْفَوْ سِتُوْ رَفَيْسَوْتَ کو منع کر دیا گیا اور برابری کو منع لَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ سے کر دیا گیا تو برابری بھی نہیں کر سکتے ہاں ایک طریقہ باقی لے گیا آواز کو پسٹ رکھنا لہذا آواز کو پسٹ رکھ کر گفتگو کی جا سکتی ہے اس لیے صحاب اکرام اس آیت کے اترنے کے بعد بہت پریشان ہو گئے حضرت عمرہ نے اتنا آہستہ بولتے تھے کہ آواز سمجھ بھی نہیں آتی تھی نبی علیہ السلام کو کئی مرتبہ فرمانا پڑتا عمر تمہاری بات سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا اونچہ بولو کتنا آہستہ بولتے تھے اور ایک صحابی تھے صحابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ وہ قدرتا رفیع السعود تھے انچی آواز والے کئی لوگوں نے انہا آواز بہت بلند ہوتی ہے ان کے آواز بہت بلند تھی جب یہ آئے تتری تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے کمرے میں بند کر لیا کئی دن نبی علیہ السلام سے ملکات نہیں ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ایک صحابی سے کہ صحابت کیسے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیوں نظر نہیں آیا کشنینوں سے انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہ تو کمرے میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا اس کے دروازے کو تم کیل ٹھوک دو اس لیے کہ میری آواز بلند ہے اور میں تو زندگی میں کئی مرتبہ ایسے گفتو کی ہوگی کہ میری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو گئی تو اب تو صحابت بن قیس جہنمی ہو گیا رو رہے ہیں رو رہے ہیں اور کمرے کے اندر بند ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابت بن قیس کو میرے طرف سے جنت کی بشارت دے دو اور اس کو کو کہ ایش حمیدہ و میت شہیدہ کہ صحابت تم اچھی زندگی گزارو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت پر موت عطا فرمائیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے تو صحابت کرام کے عدب کا یہ حال تھا کہ نبی علیہ السلام نے گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں اترہ پست ہو جاتی تھی تو ایک تو آواز کو پست رکھنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے بلندی کو سامنے رکھتے ہوئے اور دوسرا اگر ہم ایک دوسرے کو نام لے کر فکارتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو نام لے کر فکارنا اس کی اجازت نہیں تھی کہ جاہرے بیدو کم لبازن تم ایک دوسرے کو نام لے کر فکارتے ہونا عبداللہ ادھر آو ابراہیم ادھر آو اسمائیل ادھر آو نہیں تم ایسے نہیں پکار سکتے میرے محبوب کو ہم تو مخلوق ہیں امتی ہیں اللہ رب العزت جو مالک کائنات ہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فکارنے میں ان کے احترام کا بہت خیال رکھا ہے دیکھئے قرآن مجید میں اللہ نے مختلف انبیاء کو فکارا ان کا نام لے کر فکارا یا داود یا موسیٰ یا عیسیٰ یا ابراہیم یا ذکریہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اللہ ان کا نام لے کر ان کو فکارے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کو جہاں فکارنے کا وقت آیا تو اللہ نے نبی علیہ السلام کے القاب سے ان کو فکارا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی اللہ نام لے کے بھی تو فکار سکتے تھے مگر نہیں اللہ نے ان کے نام لے کر فکارنے کے بجے ان کے القاب لے کر فکارا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی اور کہیں تر فرمایا یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر تو جب اللہ ان کو فکارنے میں اتنا ان کا اقرام فرما رہے ہیں تو بندوں کو کتنا اکرام کرنا چاہیے اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء تھے آپ صرف ہم امتیوں کے نبی نہیں تھے بلکہ جتنے انبیاء آئے ان کے بھی آپ نبی تھے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِنْسَاقِ النَّبِيِّينَ اور جب اللہ نے انبیاء سے اس بات کا اہد لیا کہ جب میرے محبوب آئیں گے تم ان پر ایمان لانا تصدیق کرنا تو انبیاء سے تصدیق ان کے اہد لیا جا رہا ہے آپ امام الانبیاء اس لیے جب آپ بیراج پر تجیب سے جانے لگے تو جبری اسلام نے آپ کو آگے ہونے کا اشارہ کیا تو نبیر اسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی آپ امام الانبیاء ہیں نبی الانبیاء ہیں تو آپ کو اللہ تعالی نے بہت عزت دی اور ہمیں حکم دیا کہ تم ان کی عزت کرو اور قدر کرو تم ان کی عزت کرو تم ان کا اکرام کرو ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے اب جب ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے اللہ حکم دے رہے ہیں تو سوچئے ہمیں نبی رہی سلام کا کتنا اکرام کرنا چاہئے اس لیے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو پس رکھنا یہ نبی رہی سلام کی شان کے مطابق تھا اور صحابہ کرام اپنی آواز کو پس رکھنا موسیقی موسیقی موسیقی